زبر دست واقع ہے اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تو بیکار ہے بیکار ہے ایمان کا جذبہ اگر حرارت میں نہیں آیا سنیے رہا توجہ سے میرا دل بھی سے رونے کو کر رہا ہوں میں ضبط کر رہا ہوں فرمایا کہ جب وہ اور اپنے اس بچے کو لے کر مکتب میں جاتی ہے اور جا کر قاری صاحب سے کہتی ہے قاری صاحب میرے اس بچے کو قرآن شریف پڑھا دو قاری صاحب پڑھا دو ان کو بسم اللہ سکھا دو قاری صاحب کہتی ہے آو بیٹا آو ہم بچے کو پیار کرتے ہیں ماتے نہیں ہیں بچے کو ماتے کبھی بھول چک میں نہیں ہو جاتی ہے اللہ معاف کرنے والا ہے ہمارے یہاں اس مدر سے لخاص طور سے قانون بنے ہوا ہے لکھی دروب میں آساندزہ کی سنگنیشن ہوا ہوا ہے ہم نے آساندزہ سے کہا ہوا ہے خبردار خبردار اگر بچے کو آپ نے مارا میں ذمہت ہم نہیں ہوں گا آپ خود بھوک کریں گے لکھی دروب میں ہے اس لئے بچے کو پیار جام پڑھاتے ہیں اور اتنے بچوں کو ہم دوست بنا کے رکھتے ہیں بچے بے تکلپ رہتے ہیں ان بچوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ مدر سے کہ میرے ذمہ دار ہے یہ ہمارے ساتھی ہے میں جب آتا ہوں تو یہ بچے مجھ سے چمر جاتے ہیں مجھ سے بچے چمر جاتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ذمہ دار ہے بچے چمر جاتے ہیں کہ ہمارے دوست آگئے اور میں ان کے ساتھ پرے گھو جاتا ہوں زرنہ بھلاور ان کو احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں کوئی مدرسے کا ذمہ دار ہوں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے یہ مارا سعطی ہے یہ مارا ذات کیلنے کے لئے آئے میں ان سے حسی وضا کرتا ہوں ان کو پتہ نہیں چلتا تو استاس کا کام ہے بچے کو سینے سے لگانا ان سے محبت کرنا اور یہ باہر سے نکر کر کہ یہاں آیا ہے پیارا اور سنانا بہترین باہر دینا لاکہ بچہ خوشی خوشی مدرسے باہر ہے نہیں نہیں حمدہ کے پڑھنے کے لئے مزہ آتا ہے وہاں ہاں اب سنیے گا تو وہ عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد عذاب دیکھ رہی ہے چھے راتوں سے اپنے بچے کو ملی پکڑ کے مکتب میں لکھاتی ہے اور لاکر کے قاری صاحب سے کہتی ہے میرے بچے کو پڑھنا سکھا دو قاری صاحب کہتے ہیں آو بچہ بیٹھ جاؤ بچہ بیٹھتا ہے معصوم سا بچہ قاری صاحب کہتے ہیں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے وہ جو معذب آدمی ہے جس کو عذاب ہو رہا تھا اللہ پرشتوں کو آرڈر دیتے ہیں اس بندے کو ہٹاو یہاں سے اس پر عذاب نہیں ہوگا جانت سے اس کو نکالو جنت میں اس کو داخل کرو اے اللہ میاں ابھی تو اس کو عذاب ہو رہا تھا چھے راتوں سے عذاب ہو رہا ہے چھے راتوں سے عذاب ہو رہا ہے تو ان سے عذاب کرو